اعوذ باللہ من الشہدوان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شہ لی صدری ویسر لی امری وحلو اللہ دم اللسانی یفقہ قولی ان اللہ وملائکتہ یسولون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سیرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغامات کے حوالے سے ہماری ایک نشست اس سے پہلے ہو چکی کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی حالات نبوت کا واقعہ یعنی نبوت ملنے کا واقعہ اس کے بعد فرعون سے مقابلہ اور فرعون کا انجام یہ تمام واقعات پہلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور آج ہم فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد اس سے کے آگے کے واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے پہلے کے واقعات میں آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح خود باطل کے ہی گہوارے میں پرورش پائی اور اللہ کا یہ کیا عجیب موجزہ تھا کہ فرعون نے اپنے ہی قاتل کو پرورش دی کچھ نامساعد حالات کی وجہ سے ان کو مصر چھوڑنا پڑا اور مدین کی رہ اپنائی جہاں پر ایک دوسرے نبی حضرت شویب علیہ السلام سے ان کا واسطہ پڑا ان کے پاس انہوں نے تقریباً دس سال گزارے بطور رہنما بہت بطور استاد انہوں نے آپ کی نگداشت کی گرومنگ کی برورش کی رہنمائی کی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک گڑریے سے ایک بھیڑ بکریاں چرانے والے سے یک دم نبی بن جاتے ہیں اور وہ مصر بھی نہیں پہنچ پاتے کہ مدین سے مصر کے درمیان راستے میں کوہدور پہ اللہ ان کو طلب کرتا ہے اور نبوت جیسا عظیم فریضہ ان کے حوالے کرتا ہے یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کو صحیح استاد میسر آ جائے اور خود انسان شاگردگی کا حق ادا کر دے تو وہ رات و رات کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے کہاں گڑریے اور کہاں نبی موسیٰ گر شعیب جیسا رہنما آئے میسر شبانہ سے کلیمی دو قدم ہیں اقبال فرماتے ہیں کہ اگر اچھا استاد مل جائے تو کامیابی اور بہت بڑی کامیابی فقط دو قدم پر ہوتی ہے اس کے بعد مقدماتی طور پہ ایک نکتہ آپ کے ذہن میں لانا ضروری ہے تاکہ آپ آئندہ آنے والے واقعات جو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے کشمکش کے طور پر رنما ہوں گے ان کے سامنے آئیں گے کہ دیکھئے ایک نبی جب بھی نبوت کا کام انجام دیتا ہے اور الہی تعلیمات کو عام کرتا ہے تو اس کو دو قسم کے محاذوں سے گزرنا پڑتا ہے پہلا محاذ خارجی محاذ جس میں کفار و مشرقین اور علیل اعلان خدا کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں اس کے بعد داقلی محاذ کہ جس میں خود اسلام کے بیز میں حمایتیوں کے روپ میں بحروپیوں موجود ہوتے ہیں منافقین موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنی نبی کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی بے آئین ہی اس طرح کے دو محاذوں کا سامنا کرنا پڑا پہلا محاذ خارجی محاذ فیرون بطور کافر بطور مشرق بلکہ خود خدای دعویدار اور اس کے تمام ماننے والے پیروکار مصر کے مقامی باشندے جن کو قبطی کہا جاتا تھا وہ موجود تھے ان سے موسیٰ علیہ السلام کی نبرد آزمائی ہوئی اس میں انہوں نے فتوحات حضل کی اس کے بعد یعنی دریائی نیل میں فیرون کے غرام ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ایک نیا دور شروع ہوا آزمائش کا پہلا دور خارجی کشمکش فیرونیوں سے کشمکش کا دور تھا اب جو دور شروع ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا وہ بنی اسرائیل سے کشمکش خود اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں آزمائش سے اور گزرنے کا دور اور یہی اور صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں تقریبا تمام انبیاء کو اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حیاتِ طیبہ کا اگر ہم جائزہ لیں تو آپ کو بھی دو قسم کے محاذوں پہ سامنا کرنا پڑا مشرقینِ مکہ یا کفارِ مکہ اور اس کے بعد منافقینِ مدینہ ہاں یہ ایک فرق موجود ہے رسول کی اور موسیٰ کی رسالت میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں محاذوں پہ خود ہی مورچہ سبھالا اور اس کی شاد وجہ یہ تھی کہ حارون علیہ السلام کا خود موسیٰ نبی کی حیات میں انتقال ہو گیا تھا حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے تین سال بعد تین سال پہلے پیدا ہوئے اور تین سال پہلے انتقال کر گئے یعنی بڑے بھائی تھے ان کے تین سال بڑے لیکن رسول اللہ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مشرقینِ مکہ کفارِ مکہ تو رسول اللہ نے عمر بھر لڑائی کی اور آپ کے انتقال کے بعد منافقین نے سر اٹھانا شروع کیا صحیح معینوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تلوار لے کر اسلام کے مدد مقابل آئے تو خارجی محاذ پر رسول اللہ نے مورچہ سبھالا اور داخلی محاذ پر مولا علی نے مورچہ سبھالا اور اس بات کی تصدیق رسول کی حدیث سے ہوتی ہے کہ علی میں نے تنزیل قرآن کے لئے جنب کی ہے تم تعبیل قرآن کے لئے جنب کرو گے اور دیکھئے انبیاء کے قصے سنانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایک پاسٹ ٹائم ایک تفریق کے لئے کوئی بات کوئی کہانی سنا دی جائے تفریق کے لئے جو کہانیاں سنا جاتی ہیں وہ بچوں کو سنائی جاتی ہیں اور رات میں سنائی جاتی ہیں جو کہانیاں بڑوں کو سنائی جائیں اور دن میں سنائی جائیں وہ سنانے کے لئے نہیں ہوتی جگانے کے لئے ہوتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اس کتاب میں بہت سارے قصے ہیں تمہارے لئے لیکن ان لوگوں کے لئے ان لوگوں کے لئے پیغامات جو واقعی عقل والے ہیں اور پیغامات حاصل کرنا چاہتے ہیں چنانچہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا بابند بنایا جائے تلکہ امتن قد غلط لہا مکہ سبت بلہ کم مکہ سبت وہ تو ایک امت تھی جو گزر گئی اب تم ہو ان کی کمائی ان کے لئے تمہاری کمائی تمہارے لئے تو ہم امت محمدی کے بہروقار ہیں لیکن آپ دیکھئے گا کہ پچھنے انبیاء کی سیرت میں ان کی تاریخ میں کتنی ہی عبرتی پوشیدہ ہیں اور اگر ایسا نہ ہوتا یعنی انبیاء کے واقعات ہمارے لئے عبرت انگیز سبق عاموز پیغامات سے بھرے میں نہ ہوتے تو اللہ تعالی یوں ستائیس انبیاء کا تذکرہ اپنے قرآن میں نہیں کرتا جس میں خود موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ایک سو چھتیس مرتبہ آیا ہے چونتیس سوروں میں ایک سو چھتیس مرتبہ تو ایک تہائی سے زیادہ قرآن اتصالے کہانیوں سے بھرپور انبیاء کے واقعات سے بھرپور اس وجہ سے اس لیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان انبیاء اور ان قوموں کے واقعات سے کچھ سبق حاصل کریں تو آئیے دیکھتے ہیں دریائے نیل میں فیرون دیکھنے کے بعد اور فیرون کو نیست و نعبود کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ کیا واقعات بیش آئے اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے داخلی محاص پر کام شروع کیا امن ہوتا تو یہ ہے جیسے فلموں اور کہانیوں اور دیگر جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہیرو ہوتا ہے ایک ویلن ہوتا ہے ویلن جب مر جاتا ہے تو ہیرو کا کام ختم ہو جاتا ہے اور فلم یا کہانی یا قصہ یا داستان ختم ہو جاتی ہے تو اس کہانی کا جو ویلن تھا فیرون ہو تو مر گیا لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی کشپکش اتنی بڑی آزمائش موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں کہ شاید فیرون اتنا بڑا درد سر نہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے جتنا بڑی جتنا بڑا درد سر خود بنی اسرائیل کی قوم تھی فرون سے کشمش شاید اتنی بڑی نہیں تھی اتنی مشکل نہیں تھی جتنی خود بنی اسرائیل سے تھی مولا سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کی آزمائش زیادہ تھی یا رسول اللہ کی آپ کی مصیبت زیادہ مشکل تھی یا رسول اللہ کی تو آپ نے کہا کہ میری مصیبت میری آزمائش زیادہ مشکل تھی بنیس بڑا رسول اللہ کی تو سننے والے نے بڑی حرگانی کسی پوچھا وہ کیسے کیونکہ ہم تو سنتے آئے رسول اللہ کی خود حدیث ہے کہ مجھ سے زیادہ کسی پر نمبر پر اتنی مصیبت نہیں ہے تو مولا نے کہا کہ رسول اللہ پر جو مشکلات آئیں وہ ان لوگوں کی وجہ سے آئیں جو کفار اور مشرقین تھے اور میرے مد مقابل میرے ہی کلمہ کو مزدوان تھے تو یہ آزمائش زیادہ مشکل ہوتی ہے دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی درف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی تو اگر کوئی اور تکلیف تھے کوئی اور نقصان پہنچائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے لیکن زیادہ شدت درد کی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مارنے والا نقصان پہنچانے والا ہمارا اپنا گھر والا اپنا رشدار اپنا دوست ہمارا حمایتی تو آئیے اس مقدماتی گفتوں کے بعد آپ کی ذہن کی آمادگی کے ساتھ دریائے نیل سے اپنا سفر شروع کرتے اور یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کن کن طرح کی آزمائشوں کا سابنا کرنا پڑا ایک دروت پڑتے ہیں محمد والی محمد موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس کو ہم منی اسرائیل کہتے ہیں اور عرف میں اس کو ایک فرد کو مثلا سبتی سین بے تو یا سبتی کہا جاتا تھا منی اسرائیل کی قوم جب بلی دریائے نیل سے گزری سیف انساؤں اور اپنی آنکھوں سے فیرعون کا انجام بھی دیکھ لیا تو کہتے ہیں کہ جیسی وہ گزرے تو کچھ ہی دور انہوں نے یعنی یہ سمجھ لیے وارکنگ ڈسٹنس پہ بہت زیادہ طفیل سفر بھی نہیں انہوں نے تیہ کیا تھا انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم بدھوں کے سامنے بڑی آدب سب جکا کے کھڑی اور عبادت میں مسروف ہے بس اس محول نے ان کو کیا مسہور کیا ہمپروپائز کیا کہ انہوں نے موسیٰ سے کہا قَالُمْ يَا مُوسَ جَعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ عَلِهَةٌ سورہ عراف آیت نمبر ایک سو تیس سورہ عراف قرآن کا ساتھمہ سورہ ہے کہ لیں کہ اے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایک ایسا خدا بنا دو جیسے ان کے خدا ہیں موسیٰ نے کیا کہا قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمُنْ تَجْحَلُونَ بے شک تم قومیں جاہل ہو جاہل قوم سے تم لوگوں کا تعلق ہے اور تم لوگوں نے جہالت کی اندہہ کر دی اب یہاں بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیا بیک گراؤن تھا وہ کیا پسے بنظر تھا وہ کیا وجوہات تھی کہ ابھی دریائیں نہیں لہنہوں نے عبور کیا نہیں اور بدپرستی کی زد جس کو وہ چھوڑ چکے جس کی وجہ سے فیرعون غرقاب نیل ہوا اور جس توحید پر ڈڑے رہنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے ان کی حمایت میں ان کو محفوظ کرتے ہوئے فیرعون اور اس کی قوم پر تقریبا نو عذاب بھیجے نو آیات نازل کی نو نشانیاں دکھائیں کہ وہ اپنے بہنگنے سے واپس صدرہ پر آ جائیں اور وہ تیس نیس بھی ہوئے تباہ برباد بھی ہوئے حلاکت بھی بڑے لیکن نا مانے لیکن عجب تو اس قوم کا ہے کہ جو دیکھ چکی ہے کہ ہماری توحید پرستی کے وجہ سے خدا نے ہمارا ساتھ دیا اور فیرعون اس سے نعبود کیا لیکن اس کی باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پھر دوبارہ وہی پرستی چاہیے آئیے اس پسچے سے ہم عمرت حاصل کریں لیکن پہلی عمرت تو یہ ہے کہ انسان کتنا ہی پاکوباز کیوں نہ ہو لیکن اگر جہالت اس کے اوپر عود کر آئے غالب آج آئے تو وہ کچھ نہیں سمجھ باتا یہاں میں مختلف قسم کی جہالتیں بلی اسرائیل کے ساتھ تھی جہالتیں توحید ذاتی یعنی اللہ یہ کہہ لئی سا کمیس لئی شیئ اس جیسے کوئی بھی نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان جیسے خدا بنا دو یعنی خدا کا کوئی ڈپلیکیٹ بنا دو خدا جیسی کچھ چیز بنا دو جس کو دیکھ کے ہم عبادت کریں پھر توحید صفاتی کا انکار جہالت توحید صفاتی ہمیں معلوم ہیں کہ خدا میں حدث نہیں یعنی یہ نہیں کہ خدا پہلے نہیں تھا پھر بعد میں پیدا ہو گیا حادثہ نہیں ہوا جیسے ہم پہلے نہیں تھے پھر پیدا ہو گئے ہم پہلے عالم نہیں تھے پھر علم ہمارے پاس آ گیا تو ہماری صفات حادث ہے اللہ حادث نہیں ہے تو جہالت توحید صفاتی پھر جہالت اقلی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کانوں سے نہیں سن سکتے لیکن پھر بھی وہ وجود رکھتے ہم کہاں اس کو مکمل طور پر دیکھ سکتے جو اس سے ہماری سامنے ہوتا ہوں اس کو دیکھ سکتے سورج کو دیکھ لیجئے چند منٹ ہم اپنی نگاہیں نہیں ٹکا سکتے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس جیس جیسا خدا بنا دو پھر محول آجا پھر آدت جہالت بہت آدت مجھے کہتے ہیں کہ old habits die hard پرانی آدتیں بڑی مشکل سے چھٹتی ہیں چھٹتی نہیں ہے موں سے یہ کافر لگی ہوئی کچھ لوگ کہتے ہیں چھٹتی نہیں ہے موں سے یہ کافی لگی ہوئی تو چائے ہو کافی ہو شراب ہو اُت برستی ہو آدت آدت ہوتی ہے اور انسان کو وہ آدت دوبارہ اپنانے کا موقع مل جائے تو وہ بیچارہ ہزل جاتا ہے ایک تو یہ تھا دوسرا ایک مسئلہ کہ پرانی آدت تھی جب دوبارہ ایک منشیات کی آدھی شخص کو اب منشیات چھڑوا دے لیکن جب بھی وہ منشیات کیتے ہوئے کسی کو دیکھے گا اس کی بدبو یا خوشبو سونگے گا اس کا دل جائے گا پرانی یادیں جو ہے وہ اس کے زہل میں آئیں گی یادیں ماضی عذاب ہے یارت چھین لے مجھ سے حافظہ میرا تیسری چیز محول تبیہ محول بہت کاؤن کرتا ہے ہم لوگ افسر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں کاؤنجنورسٹی میں جیسے بھی لوگ ہوں ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں لیکن ان جیسی حرکتیں نہیں کرتے ہم شراب پینے والوں کے ساتھ ہم بھنگ پینے والوں کے ساتھ ہم غلط کام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن ہم وہ کام نہیں کرتے جو وہ کرتے ہیں تو یہ کانفیڈنس دیکھیں اور بنی اسرائیل کی حالت کو دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ محول بارحل اثرات تو ڈالتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالی اسلام میں دسخوان پر بیٹھنے کو نہ حرام قرار دیتا کہ جس دسخوان پر شراب پی جاتی ہو وہ بھی تو ایک محول وہ بھی تو ایک محول کا اثر ہے مکس گیدرنگ کو نہیں حرام قرار دیا جاتا وہ بھی تو ایک محول ہے آپ موجود ہیں تو محول جسے کہتے ہیں نا کہ انسان محول سے ہپنوٹائز ہو جاتا ہے اور کنفیوز ہو جاتا ہے بعض اوقات اور جو ہے وہ بہک جاتا ہے میں تلخیہ حیات میں گھبرا کے پی گیا غم کی سہہرات میں گھبرا کے پی گیا اتنی دقیق شیخ کوئی سمجھے کیسے جزدہ کے واقعات سے گھبرا کے پی گیا شایر یہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ تلخیہ حیات تھی کچھ کنفیوز تھا کچھ بریشان تھا سمجھ نہ سکا یہ شراب ہے گیا اور میں پی گیا حالانکہ ایسے حالات میں آپ کو اہدیاد کرنی چاہیے جب آپ کو کنفیوزن ہو آپ نے کیسے کر لیا یہ کام تو یہ محول ہی تو ہے کہ جو آپ کو بدی کی طرف لے کے جاتا ہے اور نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے مدرسے میں آنا مجلسیں اٹینڈ کرنا اچھی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا یقیناً اس کے اثرات ہوتے امریکہ یورپ یا خود پاکستان میں ایسی جگہوں پر موف کرنے والے افراد جو کہ بد کرداروں کے ساتھ بیٹھنا رکھتے ہیں آپ دیکھیں اس میں واضح فرق آپ کو نظر آئے گا تو جہالت انسان کو گمراہی سے بڑکا دیتی ہے ماحول انسان کو اپنے اس سے بڑکا دیتا ہے اپنے مشن سے عادت انسان کو بڑکا دیتی ہے ایک چودی چیز ہے ناشکر گزاری دیکھیں آج کل کیسی کھولوجی یہ کہتی ہے کہ بچے کی ہر زد پوری نہ کریں کچھ کہہ دیں گا بھی ٹرنٹی فائم پرسنٹ زدیں پوری کریں سلٹی فائم پرسنٹ نہ کریں برن ہنڈر پرسنٹ تو کبھی نہ کریں کیونکہ آپ کر بھی نہیں پائیں گے جو زد پوری نہیں کر پائے اسی زد پر بچہ کہے گا کہ آپ میری کوئی بات نہیں مانتی جبکہ آپ تھوڑی زدیں پوری کریں گے تھوڑی نہیں کریں گے تو وہ بڑا خوش ہوگا تو بنجی سرائل کے ساتھ یہ ہو رہا تھا بڑا بادشاہ خدائی قدائبے دار ان کے سامنے نیستو نابود ہو گیا تو ان کے کونفیڈنس میں اتنا اضافہ ہوا کہ وہ آور کونفیڈنس بنا اور آور کونفیڈنس بھی تکبر میں شک تبدیل ہو گیا اور ناؤزب اللہ وہ ان تمام چیزوں کا کریڈنٹ خود لینے لگے بھی ہماری وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے ہم اتنے نیک پاک باز ہیں جس کی وجہ سے فیرون نیستو نابود ہوا لیکن ابھی ابھی آگے آئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ انسان بازخورت حق کا ساتھ اس لیے دیتا ہے کہ اس میں اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ اس لیے دیا کہ وہ ظلم سے چھڑوانے کا سبب بنے فیرون سے جو ظلم کر رہا تھا ان پر اگر تم شکر کرو گے ہم مزید عطا کریں گے اور اگر کفر کرو گے ہمارا عذاب شدید ہے تو یہ کفرانی نعمت پر رودہ رائے تھے جب دیکھا سب کچھ بورا ہو رہا ہے تو انہیں کہا کہ ٹھیک ہے ایک فرمائش ہم اور کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں بدھ بنایا جائے اور خدا جیسی کوئی چیز بنائی جائے خدا کو بنا کے ہمارے سامنے پیچ کیا جائے اور پھر جو ہم اس کی عبادت کریں گے ہم بغیر دے کے خدا کی عبادت نہیں کریں گے پھر جو ہمیں اس سے ملتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ فَقْسُسِلْ قَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سورہ عیرام آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی ان سے قصے بیان کرو تاکہ يتفکر کریں ابھی جو ابھی کہا لغت کہانا فی قصصے ہیں عِمْرَدُ لَعُلِ الْعَلْبَابِ کہ اس میں بہت ساری عربت عبرتیں ہیں ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ فرعون کے بنی اسرائیل کے اس موڑ پر یہ جو قصہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ہمیں اس جیسے خود بنا دو کتنا بڑا پیغام مولا علی ہمیں دیتے میں نظر آتے ہیں رسول کے انتقال کے بعد ایک یہودی مولا علی کے پاس آتا ہے اور مسکراتے میں تنزن کہتا ہے تمہاری قوم رسول کے انتقال کے بعد ہی اختلافات کا شکار ہو گئے یعنی اتنا کمزور اسلام مولا علی اگر چہتے تو کیا سکتے تھے واقعی تم نے صحیح کہا اس قوم نے تو مجھے بھی نہ چھوڑا میری کتنی خدمات تھی اہلِ بیت اور بنی حاشب نے کتنی سعوبتیں اٹھائیں اس قوم کے لئے اسلام کے سر بلندی کے لئے دیکھو ہمیں کارڈر کر دیا گیا جیسے ہم اکثر ہوتا ہے ہمارے گھرانوں میں ہمارے گھر میں ہم پر ظلم ہو جائے عشداروں میں ظلم ہو جائے کوئی باہر کا آدمی کوئی دشمن ہم سے کہتا ہے کہ دیکھو تم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے تم سے بہت زیادہ کام لیا جا رہا ہے گھر میں اور دوسرے آرام کر رہے تو ہم فورا اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگ دیں گے تمہیں کیا معلوم ظلم تو اس سے بڑھ کر ہے جو تمہیں نہیں معلوم تمہیں اس کو اپنی کہانی سنانے لگتے لیکن اقل مند جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے یعنی اقل مند بہو کہلیں اقل مند بیٹا کہلیں اقل مند بیٹی کہلیں وہ کیا کہتی کہ نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور ہوں کیا تو اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں کام مشکلات لیکن میرے ماں باپ نے یا میرے گھر والا نے مجھے کچھ دیا بہت کچھ دیا اب دیکھیں مولا علی نے جواب کیا دیا اس شخص کو مولا علی نے جسے کہتے ہیں کہ بھگا کے جوتا مارا اور اس کو کہا ہمارے اندر اختلاف رسول کی رسول کے فرامین میں تم لوگ تو جب تمہارے پاؤں بھی نہیں سکے تھے اپنے نبی سے بد پرستے کی فرمائش کر بیٹھے اور تمہارے نبی نے تم کو کہا کہ تم لوگ جہالت میں غوطہ ظلم یعنی ہم نے کس چیز کا انکار کیا توحید کا جی نہیں ہم نے کس چیز کا انکار کیا نبوت کا جی نہیں ہاں خلافت اور امامت کی معاملے میں نزا ہے اچھا مولا یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمی ہمارے حوالے سے ہماری طرف سے نہیں ہیں لوگ ہمیں نہیں مان رہے لیکن ان کی ذرافت بڑا پن دیکھ لیے کہ اس جرب میں اپنے آپ کو بھی شریک کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان اختلاف رسول کے فرامین میں یعنی امامت خلافت میں نہ توہید میں نہ نبوت میں اور تم لوگ نبوت تو بہت دور کی بات اللہ کا انکار کر رہے ہیں جس مت پرستی کو چھوڑ کر آئے دے اسی مت پرستی کی طرف چل پڑے مندلہ تم نے بچایا گیا رہے گا گیا تمہارے دین میں جب تم نے اللہ ہی کو چھوڑ دیا ہمارے پاس پھر بھی گنجائش موجود ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں نبی کو مانتے ہیں یہ وہ جواب تو جو مولا نے دیا اور یہی جواب عیسائی ہم سے بات کریں مسلمانوں میں اختلافات کی بات کریں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ تمہارے اندر اس سے زیادہ اختلافات ہیں تمہارے پاس تو اپنی کتاب یونینمسلی بل اتفاق رائے موجود نہیں ہمارے پاس کا مذہم ایک کتاب تو موجود ہے ٹھیک ہے فرقے ہو فرقے تو تمہارے ہم ہی ہیں فرقے تو عیسائیوں میں بھی موجود ہیں اور یہ سے ملتا چلتا جواب گو کے موضوع سے متعلق نہیں لیکن ملتا چلتا جواب میں برسویل تذکرہ کہتے جانے کہ ابو سفیان بھی آیا تھا اور مولا سے کہا تھا یعنی جیسے کہتے ہیں کہ جب اسلام کا شرازہ بگرتے ہوئے بظاہر دیکھا لوگوں نے تو جو دشمنان دین دے جائے وہ خارجی میں حاس کے ہو یا داخلی میں حاس کے وہ آکے تعلیہ بنجانے لگے اور مختلف طریقے سے لوگوں کو برگرانے لگے انسٹیگیٹ کرنے لگے جلتی پہ تیلی یا فیولن کرنے لگے اور مولا علی بہترین شخصیت تھے کیونکہ سب سے زیادہ نقصان ان کو ہی ہوا تھا اس اختلاف امامات اور خلافت میں پبو سفیان نے کہا کہ تم کہو تو میں مدینہ کو پیادوں سے بھر دوں یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں ابھی فوج لاؤں گا اور تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں گا اور یہ جنگ جیت لوں گا حالانکہ وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ مولا کو حق ملے اگر وہ چاہتا ہوتا تو کربلا کے میدان میں جو کچھ ہوا اس پہ خوشیہ نہیں مناتا چنانچہ مولا نے پلٹ اس کو جواب دیا تم کب سے اسلام کے ہمدرد اور مددگار ہو گئے اگر چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے تم کوشش کرو میں بھی بنی عاشم کے لوگوں کو جمع کرتا ہوں ان لوگوں کو سبق سکھا دیں ہم گاجر مولی کی طرح ان کو ختم کر دیں گے اور کر سکتے تھے مولا لیکن مولا کی خلافت تو بچ جاتی اسلام نہ بچتا تو یہاں پر کبھی آپ کے دل اپنی عقیدے سے متعلق کوئی خیال آئے تو انبیاء کی خصوں کو خود بنی اسرائیل کی خصوں کو یاد کریں اور دیکھیں کہ پچھلی امتیں تو ہم سے زیادہ نافرمانیوں پریشانیوں اور آزمائشوں میں ڈالی گئی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی آزمائش نہیں دی امت و خلافت میں اختلاف ہے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی یہ اختلاف دور ہو جائے گا لوگ اہلِ بیت کی منزلت مقام و مرتبہ تک تو پہنچ چکے ہمارا میڈیا ہمارا آس پاس کا محول کافی حد تک اہلِ بیت کے فضائل کا جسے کہتے ہیں معطرف ہو چکا ہے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ تمام لوگ اہلِ بیت کو تمام دیگر افراد پر مقدم جانیں گے خلافت بلائیت سب چشمیں اہلِ بیت سے ہی نکلتے ہوئے محسوس ہوں گے آج نہیں تو کل یقیناً ظہورِ مہدی پہ ضرور ایسا ہوگا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 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 تم جاہل قوم میں سے ہو تو وہ پریشان ہوئے اور شنمندہ ہوئے شیمان ہوئے توبہ کی کہ واقعی ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی اور اتنا مجھے کہتے ہیں غلطی نہیں بلندر کہ پیر بھی نہیں سکھے اور فرمائج بھی کیسے کی بدپرستی کی یعنی کچھ بچایا ہی نہیں آپ نے غیر بارال پھر بھی اللہ تعالی نے افوض و بزر سے کام لیا یہاں بھی ہمارا علیہ ایک پیغام ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی لگزشیوں خطاؤں پر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یا دیگر افراد کو اتنی گرفت کر دیں کہ ایسے پدری وہ منکرے امامات منکرے الہی ہو گئے اور اللہ تعالی بدپرستی کے گناہ کو معاف کر رہا ہے بہرحال اب بدپرستی کی تو خواہش انہوں نے چھوڑ دی لیکن بہرحال بنی اسرائیل کی قوم بہت عجیب قوم تھی اور تنگ کرنے میں موسیٰ علیہ السلام کو کوئی دقلقہ فروض بزاشت نہیں کیا اسے کہتے ہیں لیفٹ نو اسٹون انٹرن ہر چیز انہوں نے ازمالی اب انہوں نے کیا کہا کچھ دنوں کے بعد اے موسیٰ چھیک ہے تم ہمارے لئے بدھ نہ بناو خدا نہ بناو لیکن کم از کم خدا کو دکھا دو ہم کیسے کریں ایسی شخص ایسی شخصیت ایسے خدا کی عبادت جس کو ہم نے دیکھا ہی نہ ہو اگر ہم دیکھ لیں اب موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان کہ میں کو خدا کیسے دکھاؤں اگر خدا دکھائی جانے کے قابل ہوتا یا دکھنے کے قابل ہوتا تو سب سے پہلے وہ مجھے دکھتا کوئی دور پہ جب نبوت دی تھی اور کہا تھا انا رب العالمین کہ میں رب ہوں تو بولنے والا کم از کم سامنے تو آئے کبھی آپ کون ہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں کون رب کیسا رب مجھے بتائیں تو صحیح کیسا رب ہے اللہ نے اس وقت نہیں دکھایا اور پھر نبوت کی پوری جو سے کہتے ہیں مدد اب تک جو گزریا اس وقت اللہ تعالی نے اپنا دیدار نہیں کر با اب کیسے کر با دے لیکن ان کی زد چنانچہ انہوں نے کہا کہ شاید خدا مان لے ان کی زد کیا گیا یا ہو سکتا ہے خدا اس دفعہ جو ہے وہ اپنا ارادہ تبدیل کر دے کہتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نظر آ جاؤں گا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ستر لوگوں کو منتخب کر کے لے جاتے ہیں تقریباً چھے لاکھ افراد تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تاریخ میں آیا ہیں جو دریائنیل کروس کر کے ان کے ساتھ دوسری طرف پہنچے دیں ستر افراد تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سخت کمپٹیشن ہوگا سخت انٹرویو سخت آزمائش آپ کو چھے لاکھ میں سے ستر افراد آپ کو جاب دینی ہے تو کتنے امتحانہ سے گزرنا ہوگا ستر ٹف کماندوز کہہ لیجئے آئیکونک فگرز کہہ لیجئے ان کو انہوں نے منتخب کیا کہ تم میرے ساتھ چلو کیونکہ عام فرد تو نہیں برداشت کر سکتا اللہ کی تجلی کو اور اللہ کی تجلی کیا موجزات کو بھی ایک عام فرد بعض اوقات برداشت نہیں کہ پرپس کر سکتا ہم نے امام شیشم کے موجزات کے حوالے سے کوفے میں کہ آپ کے شیعہ ستر افراد جن کو منتخب کر کے وہ لے گئے جب موجزات دکھایا تو بھی دکھ گئے بہنگ گئے کہلے گے تم جادو کرو ستر میں سے ایک بچا مہارل ستر لوگوں کو لکھے گئے حجت تمام کرنے کے لیے اور تھوڑی سی یہ کسی کہتے ہیں کہ محوم سی خواہش کہ شاید خدا دیکھ جائے اب یہ لکھے گئے اور اللہ تعالی سے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام نے اے اللہ مجھے تُو اپنا جنبہ تو دکھا قولا لن ترانی نوٹ اٹھال خدا نے فورا تڑ سے جواب دیا جیسے کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا تم کبھی نہیں دیکھ سکتے مجھ کو لن ترانی نیور ایور ما ترانی لا ترانی نہیں کا تم نہیں دیکھو گے تم نہیں دیکھ سکتے کبھی نہیں نیور ایور جیسے کہتے ہیں لن نفی عبدی کے لیے لن ترانی اب اللہ کو یہ بولتے ہوئے فورا یہ خیال ہوا اس کا دل نہ ٹوڑیا ہے میں بھی حجت تمام کر دوں لیکن ذرع الالجبل لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو فَإِنَّسْتَبَرَّ مَكَانَهُ اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہا فَسَفْتَرَانِ چھیک ہے پھر تم دیکھ لوگی اگر اس نے مرداش کر لیا تم بھی کیوں مجھ امداد میں سے ہے تم امسان میں سے تم اجرف المخلوقات ہو اگر وہ دیکھ لے گا تو تم بھی دیکھ لے گا دیکھ لوگی اتنا بڑا پہاڑ پہاڑ فَسَفْتَرَانِ پھر فَلَمَّ جَعَلَ رَبَّهُ اللہ تعالیٰ نے لِلجبلِ فَلَمَّ تَجَلَّ رَبَّهُ لِلجبلِ پھر اللہ ان کے رب نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی جَعَلَهُ دَقَّ اور پہاڑ ریزہ ریزہ پانچ پانچ ہو گیا وہ خررہ موسیٰ ہنسا ہے اور موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا بے ہوش ہو کے گر پڑے اور ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جو ستر افراد گئے تھے جن کا ایمان اور موسیٰ کی ایمان میں کوئی سو فاصلہ تھا مردہ ہو گئے مر گئے برداشت نہیں کر سکے ہم دیکھتے کہ ہم بلاؤس کا کوئی ایسا بلکہ کوئی بریکنگ غلط نیوز دے دی جاتی ہے کسی ضعیف کمزور دل کو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ لیچے ستر کے ستر برداشت نہیں کر پڑے کر سکے اور مر گئے موسیٰ علیہ السلام تو کچھ دیر بعد ہوش میں آگئے ہوش میں آگئے ہی سجدہ ریز ہوئے توبہ کی مغفر اطلب کی پھر دیکھا اپنے آس پاس تو تمام ستر افراد زمین بوس مردہ اب یہ روند ہونے لگے کہ اللہ یہی تو ستر ہیرے تھے میرے پاس یہی تو بہترین افراد تھے جن کو میں اپنی قوم سے چندر لائے آدم اب ان کی میں لاشے لے کے جاؤں گا تو میری قوم کیا حال ہوگا وہ کہیں غم و اندھوں سے نہ مر جائے ہم کہیں کہ موسیٰ تم ستر پہ پریشان ہو وہاں بہتر لاشے بڑے ہوئے تھے اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بچوں نے دیکھے اور دو نے دیکھے ان پہ تو کچھ نہ گزری اور وہ زندہ بھی نہیں ہوئے بلکہ بے گورو کفندین دن پڑے جائے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر قبول کیا اور وہ مردہ ستر افراد دوبارہ زندہ ہو گئے توبہ استخبار کرتے ہوئے یہ اپنی مقام کو اپنی امت کے پاس واپس چلی یہاں بھی جو پہلا پیغام ہمیں ملتا ہے محسوس ہوتا ہے وہ ہے لن ترانی تم کبھی نہیں دیکھ سکتے چنانچہ ہمارے حقیدے کے مطابق خدا تعالیٰ کو کبھی نہیں دیکھا جا سکتا نہ یہاں نہ وہاں خدا کو دیکھا جا سکتا ہے بلکہ انہوں نے تو دنیا میں دیکھ بھی لیا بہت سارے خواب بہت سارے واقعات موجود ہیں بلکہ ایک صوفی بزرگ کا واقعہ ہے کہ میں اور خدا ساتھ ساتھ جا رہے تھے سائل سمندر کے پاس خدا کا پاؤں فزلا اس سے پہلے کہ خدا سمندر میں گرتا میں نے اس کو پکڑ لیا بہرحال ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا کو سہارا دے رہے ہیں بہرحال یہ عقیدہ تو بہرحال بہت معروف ہے لوگوں میں غیر ایشیہ مقادم فکر میں کہ ہم جنت میں دیکھیں گے جب اللہ تعالیٰ کہے گا تم خوش ہو تمام نعمتیں مل گئی تو لوگ کہیں گے تیرا دیدار نہیں ملا سب سے بڑی نعمت تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کر آئے گا تو لوگ اپنے بال نوچ لیں گے کپڑے بھار ڈالیں گے بالکل جسے کہتے ہیں کہ وجد کی قیفت ہو جائے گی تو ایک سمپل ضرور بہت زر طولانی گفتگو نے اب آپ یہ پوچھئے ان سے جو دعویٰ کرتے ہیں خدا کے دیدار کا جائے دنیا میں جائے دنیا سے باہر یعنی جنت میں کیا آپ خدا کے کل کو دیکھیں گے یعنی کل کے کل خدا کو کہیں گے ہاں تو ہم یہ کہیں گے کل خدا کو دیکھنے ہی ممکن نہیں کیونکہ آپ کی آنکھیں آگے دیکھتی ہیں پیچھے نہیں دائیں بائیں اوپر نیچے نہیں تو آپ نے کیسے دیکھ لیا کل خدا کو نمبر ایک اگر کل خدا کو دیکھ لیا فرض کر لیں اللہ نے چاروں طرف آنکھیں لگا دی اوپر نیچے ہر جگہ آنکھیں فٹ کر دی اور آپ نے کل خدا کو دیکھ لیا تو خدا مجسم ہو گیا خدا موجود ہو گیا اور خدا وہی تک ہو گیا جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں یعنی آپ ایک میل دو میل تین میل تک دیکھ رہے ہیں تو بس خدا وہی تک ہے یا اس کی لمبائی چڑھائی وہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں مثال آپ مثال لے لیں آسمان کی کیا اس آسمان کو مکمل پورا دیکھ دیں جی نہیں ہم وہی آسمان دیکھ دیں جو ہمارے سامنے ہوتا ہے اب وہ کہیں گے کہ نہیں بہم خدا کے کل کو نہیں خدا کے جس کو دیکھیں گے تو ہم کہیں گے اگر خدا کے جس کو دیکھیں گے تو خدا کیا اجزاء کا مرکب ہے اور حالانکہ یہ عقیدہ دونوں طرف موجود ہیں ہر مقعد بھی فرموئے ہیں کہ خدا چیزوں سے مل کر نہیں بنائے مرکب نہیں ہے خدا واحد ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت ہی واضح روایات اور عقلی دلائل ہونے کے باوجود خود ہمارے ہیں کچھ ایسے غالی ذاکرین موجود ہیں جو علی کو رب بھی کہلواتے ہیں اور خدا قدیدہ بھی کرواتے ہیں ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کسی شخص نے آگے مولا سے کہا کہ کیا آپ نے اس رب کو دیکھا ہے جس کی آپ عبادت کر دیں یا آپ نے رب کو دیکھا ہے مولا نے کہا کہ میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جس کو میں نے دیکھا نہ ہوں مجھے جانے لگا تو مولا نے کہا کہ ٹھہراؤ یہ نہ سمجھ لینا کہ خدا کسی کونے میں بیٹھا ہے اور میں اس کو ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں نہیں خدا کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے اب یہ غالی ذاکر اس حدیث کو آدھا سناتا ہے کہ یہ نا جب وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے تو مولا کہتے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو اب وہ حدیث دلیل کر دی جو دوسرا پاڑتا ہے اب اس میں اپنا جیسے کہتے ہیں اپنی محنت وہ شامل کر دی کیا کہ اس شخص نے پوچھا اچھا دیکھا ہے تو مجھے بتائیے کیسے ہیں اس کی آنکھیں کیسے ہیں اس کی ناکھ کیسے ہیں اس کے ہون کیسے ہیں اس کے دات کیسے ہیں اس کے پال کیسے ہیں اس کے کال کیسے ہیں تو مولا نے کہا کہ اگر علی خدا ہے تو علی خود عبادت کس کی کرتا ہے مرحل غالی فرقی کے متعلق اور خود غلو سے متعلق درس دیا جا چکا ہے تفصیلات وہاں دیکھ سکتے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا تیسرا پیغام جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے کہ مردہ کو زندہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی مردہ شخص کو زندہ کر دے چاہے وہ کوئی بھی ہو تو ہمارے جو عقیدہ رجعت ہے کہ امام کے ظہور کے بعد ہمارے آئیمہ پیدا ہوں گے اور اپنی ظالموں سے انتقام لیں گے اس واقعے کے پسندبریں بہ آسانی سمجھ میں آسکتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اصحابِ کحف کو مار کے زندہ کر سکتا ہے پھر مار سکتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ ظہورِ امام کے وقت وہ پیدا ہوں گے اور پھر قیامت میں بھی تو چار مردبہ پیدا ہوئے موسیٰ کے حوالی تین مردبہ یعنی پہلے پیدا ہوئے پھر مر کے پیدا ہوئے پھر قیامت میں تو اللہ تعالیٰ جو دو مردبہ پیدا کر سکتا ہے وہ تین مردبہ بھی زندگی دے سکتا ہے چار مردبہ بھی دے سکتا ہے تو عقیدہ رجعت مبارے حق ہے حضرت عزیل علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا تھا پچاس سال بعد جو ہے وہ دوبارہ زندگیا اور وہ زندہ ہوئے جو اللہ تعالیٰ ایک مردبہ دو مردبہ زندگی دے سکتا ہے وہ تین اور چار مردبہ بھی دے سکتا ہے اب آئیے تیسرے واقعے کی طرف جس میں بنی اسرائیل نے مزید ایک زید اور ایک فرمائش کی اور وہ کیا فرمائش تھی کہ اے موسیٰ یہ جو شریعت ہے یہ بڑی آؤٹڈیٹڈ ہے پرانی ہے اور آسان سی ہے ہمیں کوئی مشکل شریعت چاہیے کوئی لیٹس چاہیے پرانا کپڑا ہے پرانا ٹریس ہے کوئی لیٹسٹ فیشن کا کپڑا کوئی نئی چیز کچھ لوگ فرمائش کرتے ہیں کبھی نئی بات ہونی چاہیے درس میں مجلس میں مسائب میں اب مسائب اور تاریخ نئے کہاں سے لے کے آئے ہیں لیکن ویورشپ بڑھانے کے لیے مجمع انگریز کرنے کے لیے لوگ اپنی طرف سے مسائب اور تاریخ دانلہ شروع کر دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے کہاں کہ آپ ہماری نئی شریعت بنائیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بہترین نبی ہیں اب تک کے تمام نبی ہیں نمبر ون اور ہم بہترین قوم ہیں تو جب ہر چیز ہماری اچھی ہے اور آپ بھی سب سے بہتر ہیں تو کتاب بھی بہترین ہونی چاہیے لیٹسٹ ہونی چاہیے ہم پرانی آؤٹڈیٹڈ کتاب نہیں پڑھ رہے اور ہم ٹف لوگ ہیں مشکل پسند ہیں آپ لے آئیں ظاہر سی بات ہے نئی شریعت ظاہر سی اور مشکل ہوتی کتاب کی صورت میں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں نہیں لیا تو حالانکہ اگر وہ اس پہ اکتفا کر لی تو بہت آسانی ہو جاتی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں خدا سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم آجاؤ پتیس راتیں میرے پاس قیام کرو اس کا تذکرہ سورہ عراف میں آیت نمبر ون فورٹی ٹو میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلًا کہ ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ کیا وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ اور ہم نے دس راتوں سے مکمل کر دیا یعنی کم ٹوٹل چالیس اور پھر فَتَمَّ مِقَادُ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْلًا بس ان کا اسٹے ان کا جو سے کہتے ہیں کہ وہاں رکنا چالیس راتیں ٹھہرا اب یہاں یہ سوچنے کی بات ہے جب انسان ان آیات کو بڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیس راتوں کو کہا چالیس کیوں کہا کیا اللہ کی ایک زبان نہیں ہے اللہ نے اپنے راتہ کیوں تقدیل کیا ناؤزب اللہ کچھ مسمیلیجمنٹ ہو گئی تھی اللہ ناؤزب اللہ سمجھ نہیں سکا کہ تیس راتوں میں کام مکمل نہیں ہوگا یا توریت پریس میں گئی تھی لوٹیٹنگ ہو گئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے دس دن رہا سا ہور ڈھر جائیں کراچی والے بہرحال یہی سوچیں گے تو ہوا کیا تھا وہ بھی سن لیجئے تاریخ میں مذکور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تیسویں دن that is the end of the last day لیکن وہ ختم نہیں ہوا تھا غروب آفتا سے چند منٹ پہلے انہوں نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ لیا حالانکہ اللہ نے منع کیا تھا کہ دیکھو مکمل طور پر تمہاری توجہ میری طرف ہونی چاہیے اور کسی کا خیال دل میں لاؤ حتیٰ کہ اپنا خیال بھی دل میں نہ لاؤ تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ غلطی ہو گئی ترقیہ علیہ اور انہوں نے چند منٹ پہلے غروب آفتا سے افتار سے پہلے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لیا وہ بھی یوں کہ ان کو کچھ بدبو آ رہے تھی اپنے مو سے حالانکہ حدیث رسول ہے کہ روزے دار کی مو کی بدبو اللہ کے نزدیک موشک کی خوشبو سے افضل ہے اس بدبو کا بھی میڈیکل ریزن سننیجیے کہ جب آدمی فاسٹنگ کنڈیشن میں ہوتا ہے تو اس کی رتوبتیں کسافتیں مو کی راستے نکلتی ہیں تو وہ جو یوریک ایسیڈ اور وہ جو ویس پروڈکٹ ہیں کریٹلین وغیرہ وہ مو میں ہوتے تو آئیت بدبو سی لیکن بارال اللہ تعالیٰ کو جسے کہتے ہیں یہی چیز پسند ہے اور خواتین کے لئے کہا جاتا ہے جو ہجاب میں ہوتی ہیں ہجاب میں گرمی کے باوجود ہجاب مینٹین لکنے پر جو پسینہ نکلتا اللہ تعالیٰ کو بہت پسینہ وہ دقت وہ زحمت پسند ہے جو گرمی وہ برداشت کرتی ہے بہرحال جس کام میں جتنی زحمت مشقت ہوں گے اللہ کو تنہی پسند آئے گا موسیٰ علیہ السلام میں جب آپ نے آپ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں موسیٰ آپ کو فلرڈینا کپ آف ٹی اتنا بڑا دوفان اس کا تذکرہ ابھی آئے گا بھارل اب یہاں دیکھئے ایک جو سب سے پہلے جو ہمیں میسیج ملتا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی پازے سے واقع ہوا ہے کہ بس تم میرے ہو تم کسی ہی کے نہیں ہو اور اس بات کو سکھانے کے لیے وہ ماہِ رمضان میں اعتقاف کی پریکٹس تمرین کرواتا ہے کہ تین دن خدا تعلق بلکل میری طرف توجہ غیر ضروری طور پر خوشبو غیر ضروری طور پر خوصل غیر ضروری طور پر اترکی کفت کچھ نہیں چاہیے مجھے اور اگر ہم وسیق کینویس میں دیکھیں زیادہ دنوں کے لیے دیکھیں اور زیادہ ٹف آزمائش اگر ہم دیکھیں تو حجگی آزمائش دو قبلوں میں آپ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں لیکن پھر بھی توجہ اللہ کی طرف کس طرح کہ آپ کو آئینہ بھی نہیں دیکھنا خوشبو والا کھانا بھی نہیں استعمال کرنا استعمال تو بہت دور کی بات تو اللہ یہ پریکٹس کرواتا ہے کہ تُو میرا ہو جا نہ تُو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تُو نہیں جہاں کے لیے اے انسان میں نے تائر تے ساری کائنات تیرے لیے پیدا کی اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا تو چنانچہ کائنات آپ کے لیے اور تُو میرے لیے ہے تو موسیٰ کو بھی یہی پریکٹس کروائی کہ ٹھیک ہے آپ آجائے تیز دن آپ پروف کریں کہ آپ میرے ہیں مکمل طور پر موسیٰ علیہ السلام نے سوڑا سے ترقیہ آلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں دس دن اور بڑھا رہا ہوں یہاں پر ایک دوسرا پیغام ان لوگوں کے لیے جو یہ ہم سے کہتے ہیں کہ میاں غرب افداب میں بارہ تیرہ منٹ تو ہیں پہلے اگر افطار کرلو گے تو کیا ہوگا تو ان کو یہ واقعہ سنائیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بارہ منٹ پہلے ہی افطار افطار تو نہیں انہوں نے فقط اپنا چہرہ دے گا تو اتنی بڑی سزا ملی ان کو ان کو کم ملی ان کے لوگوں کو زیادہ ملی اس کا تذکرہ آئے گا تو ہم کس طرح بارہ منٹ پہلے افطار کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑے اور آخر میں ایک میسیج آخری میسیج جو اس بات سے ملتا ہے وہ ملتا ہے کہ مسئلہِ بدہ بدہ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو اپنے حکمتِ عمدی کو جب چاہے اپنے فیصلے کو تبدیل کر لے اور اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بیمار کرتا ہے آپ دعا کرتے ہیں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی موت لکھ دیا آپ نے صدقہ دیا موت آگے بڑھ گئی اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر کو معین کیا سلح رائمی کی تیس سال یہ سب کیا ہے بدہ ہے جو آپ کی وجہ سے ہوا آپ کے نیکی کاری نیکو کاری کی وجہ سے ہوا نیکی کی وجہ سے ہوا اور بعض اوقات بدہ جو ہے وہ سزا کی دور پر بھی ہوتا ہے تنبی کی دور پر بھی ہوتا ہے خود امام کے ظہور کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظہور کو چالیس سال ستر سال پھر دگنا تگنا اور پھر غیر معین کر دیا غصے میں کہ اللہ کو اتنا جلال دا اس امت کی نافرمانیوں پر کہ اس امت نے اہلِ بیت کے ساتھ اتنا کچھ ظلم کیا تو میں اس امت کو اب چودہ سو سال یا اس سے زیادہ تک بھٹکاؤں گا جس طرح خود ابھی آگئے آئے گا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو چالیس سال تک سہرہ سینہ میں بھٹکایا اور وہ اپنے نبی کو امام کو تلاش کرتے رہے اب آئیے دوسری طرف کیا ہوا یہ تو موسیٰ کی سزا ترکی اولا پر اس طرف جو آزمائش ان لوگوں پر آئی کہ جو موسیٰ کا انتظار کر رہے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا ایک درود پردے محمد والے محمد افقار سامری نام سنا ہوگا بڑا مشہور نام ہے جناب سامری رحمت اللہ علیہ کہیں جب وہ شمری دے تو وہ رحمت اللہ علیہ ہوں گے نہائی متقی نہائی پریزگار شاہ بندل اسی طرح جیسے شیطان جب آزازیل تھا تو رحمت اللہ علیہ تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت دی اس کے ساتھ لیکن جب وہ شیطان منع تو ملعون ٹھہرا تو سامری چاہ دوگر ہم بڑی نقوت سے متنفر ہوگا اس کا نام لے دیں لیکن حقیقت میں اگر حارون علیہ سلام کے بعد کوئی عابد عالم شخصیت تھی موسیٰ کے لشکر میں تو وہ جناب شمری کی تھی لیکن وہی ہوا جناب شمری کے ساتھ جو آزازیل کے ساتھ ہوا کہ انی جائلون فلورد قلیفہ جب سنا حکم تو شیطان میبر گیا کہ یہ کیسے ہو گیا جمہ جمہ آٹھ دن ہوئے نہیں آدم کو پیدا ہوئے مجھ سے آگا نکل گیا اسے کہہ دے نہیں کہ تم جس اسکول میں پڑھتے تھے اس اس گل میں ہمیں ٹیچر دے تمہیں گودوں میں ہم نے پالا ہے اور اب ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہو یا دکھا رہے ہو تو جب شیطان میبر گیا یہ بھی میبر گیا کون شمری یہ یاقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے چوتی نسل سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے کزند لیکن بارال رشتہ دار تھے یہ بات بلکل تاہیے دوسری طرف جو ایک اور تعلق تھا وہ تھا احسان کا تعلق موسیٰ علیہ السلام نے بازار مصر آپ کو یاد ہوگا کہ دو افراد پر جب جھگڑا نے امٹھایا تھا تو جو ظلم کر رہا تھا اس کو جھگڑے کے دورانے گوسا مارا اور وہ گر گیا ہلاک ہو گیا اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گا دوسرے دن گزرے تو پھر وہی شخص جس کی حمایت کی تھی موسیٰ نے ایک اور شخص سے لڑا تھا جس کو گوسا لگا تھا وہ فیراؤن کا تھا اور اب جو تھا وہ بھی فیراؤن کا تھا اور وہ بھی ظلم کر رہا تھا اس شخص پر جس کی حمایت کل کی تھی تو آج بھی یہ موسیٰ اس کی حمایت کے لیے آگے بڑھے تو فوراں اس شخص نے کہا تم وہی ہو نا جس نے کل ہمارے ایک اور آدمی کو مارا تھا آج تم مجھے مارنے کے لیے دور پڑھے اب یہ سنگے حکومتی اہلکار آگئے اور موسیٰ کو پکڑنے کے خرید تھے کہ موسیٰ ماں سے فرار ہو گئے جب بعد فیراؤن تک پہنچی تو فیراؤن نے کہا ارے یہ تو وہی موسیٰ ہے جو میرے ساتھ میرے محل میں پرورش پا رہا ہے مجھے تو پہلے ہی شک دا کہ یہ میرا قاتل بنے گا اب اس نے پر نکال گئے ہیں اب لگ رہا ہے کہ یہ کچھ کر کے دکھائے گا مجھے لگ رہا اب یقین ہو گیا کہ یہ میرا قاتل ہوگا چنانچہ اس کو پھانسی دوں مومن آل فیراؤن حسقیل جنابی حسقیل ماں موجود تھے وہ آکے موسیٰ کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا انجام ہونے والا ہے فوراں یہاں سے نکل لو مدین کی طرف چلے گئے تو یہ وہی شخص دا جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پر پھانسی کے احکامات جا رہے ہی ہوا موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا دو تعلق خاندانی اور احسان مندی کا لیکن کیا نمک حرامی کیا احسان فرومیشی کا مظاہرہ کیا ہے شمری نے جو کہ عربی میں شمری کو سامری کہتے ہیں سین اکثر ہٹ جایا کرتا ہے جب شین مالا لفظ عبرانی زبان سے عربی زبان کا حصہ بنتا ہے جیسے خود موسیٰ موشا تھا جو یہاں آکر عربی میں موسیٰ ہو گیا اسی طرح خود یسوع جو عیسیٰ علیہ السلام ان کے لئے کہا جاتا ہے یسوع یشوع تھا شین ہٹ گیا بہرحال سامری نے نہ خاندان کی رشتداری کے تعلق خیال کیا نہ اس احسان مندی کا اس کے دل میں تو بس ایک حسد کی آگ دی کہ حارون کس طرح میری جگہ پہ خلیفہ بن گیا میں ڈیزرب کرتا ہوں خلافت کے لئے اور یہ وہی حسد جو عدم علیہ السلام اور اس کے بعد خاتم اس کے بعد ابھی تک چلا آ رہا ہے حکومت مند سب کسی اور جیس کے لالج میں حسد میں مبتلا ہو جانا تیس دن گزر گئے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں سے تیس دن کا کہہ گیا آئے تھے اس زمانے کوئی واتس اپ تو تھا نہیں فوراً میسیج کر دیتے کہ آئی ویل بی لیٹ بائی ڈیڈ ڈیڈ ڈیز کوئی رابطہ نہیں کچھ نہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ڈھہر جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کو آزمائش مقصود تھی اب سامری نے کہا سوچا کہ یہ موسیٰ کہاں بائی ہو گئے لوگ بچے مگوئیاں کرنے لگے اکتیس بتیس تینتیس چوتیس پینتیس انہوں نے کہا جو سکتا ہے کوئی مشکل مرحلہ پیش آگیا ہو کراچی میں ہزاری ٹرافک جیم ہو جاتا ہے فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے کوئی حادثہ کچھ ہو گیا ہو لیکن جب پانچ دن گزر گئے تو ان کا سبر کا پہمانہ لبریز ہو گیا اتن سامری بغلے بجانے لگا کہنے گا اب مجھے موقع ہاتھ آیا ہے موسیٰ و حارون سے بدلہ لینے کا اب لوگوں نے پہلے حارون علیہ السلام کی طرف رغبت کی اور گئے کہنے گے بھئی حارون کیا مسئلہ ہے کہا ہے تمہارے بھائی مجھے خود نہیں معلوم انتظار کرو سبر کرو اب سامری بہر نمبر ٹو کے پاس نمبر تھری سمجھ لیں لوگوں کی نظر میں جب تک اس کا نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا سامری کے پاس کہنے گے سامری کیا مسئلہ ہے کہنے گے مجھے سب معلوم کہنے گے کہنے گے یہ نبی تھا ہی نہیں اس نے تو جادو کے بلبوتے میں تم لوگوں کو مسئلہ کر دیا تھا کہنے گے پھر کہنے گے اور دوسری بات یہ کہ تمہاری جو خواہش ہے بد بنانے کی اور بد کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی کتنی چھوٹی سے خواہش ہے ایک نبی پورا کرتا کہنے ہاں یہ تو ہے کہلالہو میں تمہاری خواہش پری کرتا ہوں اس نے کہا تم جتنا سونا اپنی اپنی جگہوں سے لے کر آئے اکسر ہم جب کہیں جاتے ہیں تو سونا اور کیش یہ سب ساتھ لے لیتے ہیں رستے کے لئے تمام لوگوں نے اپنا سونا جمع کر کے سامنے کو دے دیا چاہتا بھی تا کہ میں خدا ادرہ سمارٹ سا خوبصورت سا بناوں تاکہ لوگ دیکھ کے مصبور ہو جائیں دبائی میں ابھی بھگوان سینٹر کھلا ہے یعنی مندر کھلا ہے اس کی انٹرنیٹ پہ اب تصویریں دیکھ لیں اتنی خوبصورت ہے آپ کا کم از کم یہ چیز تو چاہے گا کہ کم از کم دیکھنے کے لئے چلے وہ ماحول جیسے کہتے ہیں گھبراہ کی پی گیا ابھی پچھلے دنوں انہوں نے مسلمانوں سے یک جہدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے افطار مسلمانوں کو وہاں کرائی اور کیا مسہور کن ماحول ہوگا بدھ کے سامنے افطار کرنے کا مزاہی کچھ اور ہے بہرحال مختلف طریقے مسلمانوں کو ٹرائپ کرنے کے یہ بھی ایک طریقہ بہرحال وجود میں آ چکا ہے اب سامنی نے پہنتیس دن میں بنایا گو سالہ فارسیوں اس کو کہتے ہیں گائی کو گائی بنایا بچھلہ بنایا سونے گا اور اس کے بعد اپنی جیب سے اپنی تھیلی سے کوئی مٹی نکالی اور اس مٹی کو گو سالے کے موں میں ڈال دیا جیسی مٹی گو سالے کے موں میں آئے بولنے لگے لوگ ایک دم سے پریشان یہ کیا ہو گیا کہلیں گے دیکھو یہ ہے میرا موجزہ یہ تمہارا خدا ہے اور میں تمہارا نبی اب ایک نیو ورلڈ آرڈر یا ڈیل آف دا سینچری موجود میں آگئی کہ میں نبی ہوں اور یہ تمہارا خدا ہے عجیب بات ہے کہ جو خدا ہے وہ جانور ہے اور جو نبی ہے وہ انسان ہے اپنے آپ کو خدا کہتا اس کو نبی کہتا تو چاہد سمجھ میں آ جاتا اچھا ایک اور وجہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ جو بچڑا تھا اس میں سے جو آواز آئی تھی اس کی وجہ کچھ اور دی یہ نہیں تھی کیا دی کہ اس نے بانسلی جیسی کوئی چیز بائی اس کے حلق میں ڈال دیا تھا اور اس کا سرہ پیچھے تک جاتا تھا اور گائے کا پچھلا سرہ جو ہے وہ دیوار سے لگا ہوا تھا اور وہ وہاں سے بھوک مارتا تھا جیسی ہوا یہاں تک پہنچتی تھی آواز آتی تھی یعنی وہ اس سے کچھ سوال کرتے تھے تو پیچھے سامنے جا کے ہمارا فوقتا آواز آتی پھر آگے بتاتا کہ یہ یہ کہہ رہی ہے یا تمہارا خدا یہ کہہ رہا ہے بارحل وہ بے خوف بن کر جب آدمی خود بے خوف بننے کے لیے تیار ہو تو ایسی آندھی سیدھی چیز بے خوف بن جاتا ہے تو بارحل اللہ تعالیٰ ایک طرح سے دس دن ایکسٹینشن دے کر ہمارے آرمی والوں کی جب ایکسٹینشن ہوتی ہے تو کتنا بھوچال تھا جاتا ہے ملک میں کہ فلاں چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن ہونے جالیے جالیے دیکھئے کیا ہوتا ہے تو دس دن کی ایکسٹینشن میں موسیٰ علیہ السلام نے تو ٹھیک ہے کہا کہ یہ نہیں کہا کہ مجھے میری قوم کی طرف جانے دیں ورنہ پتنی ماں پہ کیا ہو جائے ایک ماں بچے کو چھوڑ کر آئے گھر میں اکیلے اور دس منٹ بھی لیٹ ہو جاتے کتنی پرشان ہوتی ہے کہ پتنی وہ کیا کر رہا ہو گا تو پہنتیس دن کے بعد یہ بچڑا بولنے لگا تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے میں تمہارا نبی ہوں اور اس کی پرستش کرو سب لوگ اس کی پرستش میں لگ گئے چھتیس سینتیس اور دیس تین دن فقط تین دن ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ وارد ہوئے جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان پہ کیا گزری ہوگی چھے لاکھ افراد میں سے ساڑھے پانچ لاکھ افراد بچڑے کی پوجہ میں مصروف تھے ساڑھے پانچ لاکھ انہوں نے آؤ دیکھا نہ داؤ حارون کی داڑی پکڑ ان کے سینے پہ گھوسا مارا کہ وہ دور جا کے گرے کہ تم نے یہ کیا کیا دیکھیں جب آدمی اسلام سے مخلف سے ہو دین سے مخلص ہو تو وہ گھر والوں کو بھی نہیں دیکھتا انہوں نے کہا کہ جب میں تم کو اپنے پیچھے خلیفہ بنا کے گیا تھا مسئول بنا کے گیا تھا تم نے روکا کیوں نہیں رجعہ موسیٰ الہ قوم ہی غضبان آسفہ سورہ تہا آیت نمبر ایک سو پچاس کہ موسیٰ نے قوم کی طرف پڑھنٹے غضبان غضب کی حالت میں آسفہ اور افسوس کی حالت میں اور جب انہوں نے بہت سخت رویہ اختیار کیا تو حارم نے کہا موسیٰ علیہ السلام میری بات سنیئے میرے بھائی ابن الہم میری بات سنیئے کہ ہوا گیا تھا ان لوگوں نے بچڑا بنایا میں نے ان کو منع کیا قریب تھا کہ ہماری لڑائی ہو جاتی اور تلواریں نکل آتی تو پھر ہوتا گیا تلوار نکلنے کے بعد ہمیں ایک دوسرے کو مار ڈال دے ختم ہو چکے تھے کوئی بھی نہیں بچتا چنانچہ میں نے خوشبندی کا مظاہرہ کیا اور تلوار نکلنے سے پر ہی اس کے جتنا میں ان کو روک ستا تھا زبان سے میں نے ان کو روکا اپنے وہ مشہور جملہ کہا جو تاریخ کی زیرند بنا قرآن کی زیرند بنا انل القوم استضعفونی وکادو یقتلوننی سورہ احراب آیت نمبر ایک سو پچاس کہ انل القوم استضعفونی کہ اس قوم نے مجھے مستضعی کمزور بنا دیا تھا کمزور تھا نہیں بنا دیا مجھے وکادو یقتلوننی اور قریب تھے کہ مجھے قتل کر ڈالتے تو پھر موسیٰ علیہ السلام اچھا اس طرح جب یہ مقالمہ جاری تھا گو سالہ بول پڑا حالانکہ سامری صاحب نے موجود تھا اور اس نے سامری کی مقالبت میں حارون کی حمایت میں گواہی دی میں تو اللہ کی ایک مخلوق ہوں ان لوگوں نے مجھے اپنا خدا بنا دیا موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے دیکھا تو ان کو یقین آگیا کہ گو سالہ پرستی کے ڈانڈے کہیں اور جا کے ملتے ہیں اب ان کی نظر پڑی سامری پر جو کام تو رہا تھا لیکن اندر سے جسے کہہ دل اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا کہ موسیٰ جس قوم کو تم بنا کے گئے میں نے منڈو میں اس کی اکثریت کو گمراہ کر دیا اور موسیٰ نے بھی اس کو سالے بنانے والے سامری کو ایسی بدعوہ دی جو آج تک زرب المسل بن دی موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَذْهَبْ فَإِنَّكَ لَكَ فِي الْحَيَاتِ اَن تَقُولَ لَا مِسَاسِ بھاگ جا دفع ہو جا گیٹ لوسٹ دفع ہو جا یہاں سے اور دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہتا بھیرے گا لَا مِسَاسِ مجھے نہ چھو مجھے نہ چھو کیوں؟ کہتے ہیں کہ سامری کو کھجلی خارج کی بیماری ہو گئی اور ہر وقت وہ بدن کو کھجا رہتا جیسے آپ نے چرسی موالیوں کو دیکھا ہوگا جب ان کو ناشا نہیں ملتا تو وہ اپنے بدن کو کھجاتا رہتا جتنا کھجاتا اتنی گرمی تپش سوزش بڑھتی رہتی اور اس کا جسم گویا جہنم کی آگ میں تبدیل ہو گیا کوئی بھی شخص اس کے قریب آتا بیوی بچے دوست احباب اس کی مدد کے لئے ہاتھ لگاتے ان کو بھی بیماری لگ جاتی کرنٹ جیسے کہتے ہیں متعدد کمینکویڈ ڈیزیزز جو ہوتی ہیں جیسے ہماری چیچک اور پٹیری اپرٹیوسز وغیرہ تو کہہ دیں گے یہ اپنے زخم کھجاتا کھجاتا لوگوں سے دور سہرہ میں چل گیا اسے سورہ مائدہ آیت نمبر تیس میں اللہ فرماتا لَلِكَ خِزْيُن فِي الدُّنِيَا وَلَحُم فِي الْآخِرَى عَلَّابُ نَاظِيم ارے یہ تو دنیا کی ذلت ہے ان لوگوں کے لئے اور آخرت میں رسوہ کن عذاب ہے عظیم عذاب ہے جب موزہ نے کہا وَإِنَّكَ مُعِدٌ لَا تُخْلَفَرْنِ اور آخرت میں تیرے لئے ایک معین وعدہ شدہ عذاب ہے جس سے کوئی تجھے نہیں بچا سکتا اور پھر سامری بڑے بے عبرم ہو کے تیرے پوچھے سے ہم نکلے وہاں سے نکلتا ہے اور سہرہ میں ہمیشہ کے لئے روپوش کرتا ہے یہاں پہ کیا پیغام ہمارے لئے پوشیدہ ہے سب سے پہلے وہ جملہ جو زرب المصل بن گیا اور تاریخ میں کئی جوابوں پر دہرائیا گیا سب سے اہم موقع کہ جب اس جملے کو دہرائیا گیا وہ موقع تھا کہ جب مولا علی کو گلے میں رسی ڈال کر کھیچا گیا حجرہ فاطمہ سے نکالا گیا جب وہ قبر رسول سے گزر رہے تھے ان کو گھسیٹا جا رہا تھا تو انہوں نے قبر رسول کی طرف دیکھ کر کہا یا ابن العم ان القوم استضعفونی وکادو یفتلونی کہ اس قوم نے مجھے ضحیب بنا دیا اور یہ قریب ہے کہ مجھے قتل کر ڈالے یعنی میں تلوار اس بھی نہیں نکال رہا کہ میں کمزور بنا دیا گیا ہوں میرے پاس لوگ نہیں ہیں یہ تاریخی جملہ مولا علی نے جب ان کو گلے میں رسی ڈالی گئی نکال دی گئی کہتے ہیں کہ مولا علی بسرہ فتح کرنے کے بعد جنگ جمل کے بعد بسرے میں ایک جگہ خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مشہور صوفی قلم اور قرداز لیے ان کی باتوں کو لکھ رہا ہے جب رسول نے مانگایا تھا تو نال آئے اب رسول کے جانشین کے لیے کھائے اس زودر پشیمہ کا پشیمہ ہونا مولا علی نے بجائے اس کو اس کو اپریشیٹ کر دے کہ جب استاد اتنے سارے مجمع میں فقط ایک آدمی کو لکھتا وہ دیکھے تو استاد خوش ہوتا کہ میری باتیں اتنی قیم دی ہیں کہ ایک شخص لکھ رہا ہے تو مولا علی نے اب مولا علی علم غیب جانتے تھے دلوں کا حال جانتے تھے مولا علی نے کہا کہ تو کیا لکھ رہا ہے تو اس نے کہا مولا میں آپ کے ارشیداد لکھ رہا ہوں اور جب بھی موقع میں عمل کروں گا اس کے بعد مولا نے بجائے اس کی تعریف کرتے اور لوگوں کہتے کہ دیکھو کتنا اچھا بچہ ہے کتنا اچھا شخص ہے اس کی اتباہ کرو اور اس کی طرح تم بھی لکھو مولا نے کیا کہا سنی ان سنی کر کے انہ لکل سامری انہ لکل قوم سامری کہ ہر قوم کے لئے ایک سامری ہوتا ہے ہاظا سامری لحاظہ قوم یہ سامری اس قوم کے لئے ہے لا تقولو لا يقولو المساس یہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے نہ چھوو ولکنہو لا تقولو لا قتال ولکنہو یقال ولکنہو قال لا قتال یہ کہتا ہے کہ قتال نہ کرو یعنی وہ سامری کہتا تھا کہ مجھے نہ چھوو اور اس کا تقیہ کلام ملی آنا اور اس کا تقیہ کلام ہے کہ قتال نہ کرو اب اس کا کیا بیگراؤنڈ ہے وہ بھی سن لیجئے یہی صوفی جنگ جمل کے دوران یا اس سے پہلے دریائیں فران کے کنارے مولا علی کے ساتھ جا رہا تھا اسی مشہور صوفی نے گلاس میں پانی لیا پیا اور جو بچا وہ پھیک دیا تو اب دیکھیں ہمارے امام کتنے ایکٹیف ایلرٹ کتنے سینسز ان کے ایکٹیف ہوتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں کہ جنگ کا موقع ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی غلط کام نہ ہونے پائے اسے پانی جب بھیگا ساحل پہ تو مولا نے کہا تو پانی سمندر میں دریائے میں ڈال دیتا کہ زائیہ تو نہ ہوتا رسول کی حدیث ہے پانی کا اسراف نہ کرو چاہے تم دریائے بھی کیوں نہ ہو تو اس صوفی بزرگ نے اپنے زمانے میں بہت مشہور بزرگ آج بھی اس کی باتیں کہا باتیں ہرکایتیں فوروڈ کی جاتی ہیں ہم میں سے ہی کچھ لوگ فوروڈ کر دیتے ہیں بے خیالی بے دیاتی آدمی اس نے کہا کہ علی تمہیں اتنا سا پانی زائیہ ہونے پہ افسوس ہے لیکن مجھے تم پہ افسوس کہ تم نے اتنے ہزاروں لوگوں کا ختل کروا دیا خون بہا دیا مسلمانوں کا اور تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوا اب جب مولا علی نے یہ سنا ہوگا آپ انہیں یہ سن رہے ہیں تو آپ کے دل پہ کیا گزر رہے ہوگی مولا نے یہ سنا ہوگا تو ان کے دل پہ کیا گزر رہے ہوگی مولا نے بڑے تحمل سے کہا اگر تو سمجھتا ہے کہ حاکم شام حق پر ہے تو اس سے جا کے کیوں نہیں مل جاتا اب اس کا جواب سنیے اس نے کہا کہ ہاں میں نے سوچا تھا کہ حاکم شام سے جا کے مل جاؤں لیکن حوتف غیبی سے آواز آئی کہ دونوں باطل پر ہیں یعنی مولا بھی باطل پر ہیں اور حاکم شام بھی مولا نے مسکراتے ہوئے کہا بہت پرسہون انداز سے کہ تُو نے صحیح کہا اور وہ آواز شیطان کی تھی تو یہ یاد رکھ لیجئے اگر کوئی موجزہ کرامت غیر شیعہ مکتبہ فکر اہل بیت کے دشمنوں کے حوالے سے آپ تک پہنچے تو یہ شیطانی موجزہ شیطانی کرامت یعنی دوسری لفظوں میں جادو تو ہو سکتا ہے لیکن محققی موجزہ یا کرامت نہیں ہو سکتی تو مولا علی نے فوراً ایک اور بیس ایک اور قانون دے دیا کہ اگر ہمارے دشمن تمہارے پاس کوئی موجزہ کرامت لے کر آئیں تو وہ موجزہ کرامت نہیں ہوگا وہ جادو ہوگا اور اس میں شیطان کا ہوت ہوگا جس کا ہم کہتے ہیں استخراج جو موجزہ اور کرامت کے معابلے میں پیش کیا جاتا ہے یہ وہی مشہور صوفی تھا کہ جس نے جو ہے وہ بعد میں مولا علی کے آنے پر جب دیکھا کہ اب جو ہے وہ پانی سر سے اونچہ ہو چکا ہے جنگ ہو چکی مولا جیت چکے if you cannot cut the hands kiss them اگر تم ہاتھ کٹ نہیں سکتے تو ان ہاتھوں کو چوم لو اور کچھ لوگ کہتے and wait till you will be able to cut them اور انتظار کرو جب تک اس قابل نہ ہو جاؤ تو ان کو کٹ سکو تو اس چل سے جب دیکھا کہ کوئی if you cannot beat them join them انتا کہا میں ان پر beep تو کر نہیں سکتا مولا علی ان کی فوج کو چلو let's join them اور خلب و قرداس لے گرا گیا تو اس طرح کے سامری آج کل کے دور میں بھی آپ کو ملیں گے جو اپنی داڑیوں اپنی نمازوں اپنے روزوں اپنی حج سے آپ کو hypnotize کرنے ہی کوشش کریں گے اور کہیں گے تم لوگ کیا روزہ رکھتے ہو تم لوگ کیا حجاب کرتے ہو تم لوگ کیا داڑی رکھتے ہو تم لوگ کیا نمازیں پرتے ہو تم لوگ ورنہ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں سے بہتر تو مغربی آلام ہے کہ جو ہم سے زیادہ سچ بولتے ہیں دیانتداری کا مظاہرہ کرتے ہیں وقت کے پابند ہیں تو کیا ان کا دین ٹھیک ہو گیا اس بنیاد پر انت دین اند اللہ اسلام وہ دین دین تو فقط اسلامی ہے اور کونسا دین لکم اليوم اکمنتو لکم دینکم وہ والا دین جو ولایت علی کے وقت مکمل ہو ایک درود پردے محمد یہاں میں ایک بات جیسی موجزہ کرامت کی بات چلیے تو وہ ہم کہتے چلیں اور گو سالے کے حوالے سے ایک نکتہ رہ گیا تھا کہ دیکھیں ایک تو چیز ہوتی ہے موجزہ کرامت اور ایک ہوتی ہے سائنسی کرشمہ ہم یہاں میں یہ کہنا چاہیں گے کہ گو سالے کے حوالے سے چند نکات چند اسباب جو رہ گئے تھے کہ یہ حسد تھا جس نے سامری کو مجبور کیا کہ وہ گو سالہ بنائے اور یہ آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے خاتم تک خاتم سے لے گا قیامت تک چلے گا کہتے ہیں بہت طبیل گفت کو ہو سکتی ہے لیکن تاریخِ طبری کا ایک جملہ ابن عباس کی زبان سے نکلا ہوا ایک منافق نے ان سے پوچھا کہ سنا ہے بنی حاشم یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت ان کا حق تھی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے حسد کیا گیا اور وہ اپنے آپ کو خلافت کے قابل سمجھتے ہیں تو اپنے عباس نے دو جملے گئے ایک جملہ تو یہ کہا کہ خلافت ہمارا حق ہے اگر تم دو گے تو ہم لیں گے اور ہمارا احترام تم پر واجب ہے یعنی اہلِ بیت کا بنی حاشم کا اور دوسرا جملہ یہ کہا کہ ہم آدم علیہ السلام ہی کی تو اولاد ہیں اور اگر کوئی اس بنا پر ہم سے حسد کرے تو اس میں کیا حیرت کی بات یعنی جب آدم سے حسد کیا جا سکتا ہے تو ہم سے بھی حسد کیا جا سکتا ہے ایک اور امباد علامہ مجلسی ایکوں سالے کے حمالے سے سامری کے حمالے سے لکھتے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ دو شیطان ہوا کرتے تھے منافقت منافق کے روح میں نوح علیہ السلام کے ساتھ جو دو شیطان تھے ان کا نام تھا فنتینوس اور حزار ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو دو شیطان تھے ایک کا نام تھا کمیل اور دوسرے کا نام تھا ردام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو دو شیطان تھے ایک کا نام تھا سامری اور ایک کا نام تھا مراقبہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو دو شیطان تھے ایک کا نام تھا مولوس ایک کا نام تھا مریسان تو کیا میرے پیارے حبیب کے ساتھ دو شیطان نہیں ہوں گے تحقیق کے لئے تھوٹی سی زحمت کیجئے دعائے سانمائے خریش پڑھ لیجئے ایک دروت پر دے محمد والے پر اللہ سلام اب سنیے جو مٹی اس نے ڈالی تھی وہ کیا تھی کیا چیز تھی جس کی ویسے وہ سالہ بول پڑا تو بعد میں اس نے بتایا کہ یہ مٹی دراصل جبرائیل علیہ السلام کے قدموں سے مس شدہ مٹی تھی کہ جب ہم دریائے نیل ابور کر رہے تھے تو وہ آگے آگے چل رہے تھے تو ان کے قدموں سے جو جو مٹی زمین کا اسے ٹکرا تھا وہ مٹی اچھل کے حرکت کرنے لگ دی تو میں سمجھ گئے اس میں کوئی موجود آئے تھے کہ اتنا باریک بین اتنی میٹیکولس اپروچ رکھنے والا شخص تھا انٹیلیکچول تھا انٹیلیکچول ہی تو فتنے اور فرقے بناتے ہیں اور بھیلاتے ہیں تو میں نے وہ مٹی اٹھا کے رکھ لی کہ یہ کبھی کام آئی گی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب جبریل کے قدموں سے مس چھدہ مٹی گو سالے میں حرکت اور آواز پیدا کر سکتی ہیں تو کربلا کی مٹی کسی کو شفا نہیں دے سکتی دوسری بات اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی نہیں وہ مٹی کا مسئلہ نہیں تھا وہ تک ٹیکنیکل چیز تھی فنی چیز تھی بانسوری تھی وغیرہ وغیرہ تو یہاں بھی بھی ایک عبرت کا سامان ہے کیا عبرت کا سامان ہے کہ جو لوگ سائنسی کرشموں سے ہپنوٹائز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی سائنس اتنی ترقی کر گئی یہ موجزہ ہونے لگے ایلن ڈی جنیروس امریکہ کی بہت مشہور اینکر ہے اس کے پروگرام میں منسٹر اور پریزیڈنٹ اور بہت بڑے آئیکانک فگرز سیلیبرٹیز آتی ہیں وہ ایک پروگرام میں کہتی ہے کہ میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا وہ بھی شاید رویت خدا کی قائل ہیں میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا اور بڑا مغموم سیڈ بیٹھا ہوا تھا میں نے پوچھا خیریت تو ہے آپ اتنے اداس کیوں ہیں کہلے لگے لوگ مجھ سے امپریس ہی نہیں ہوتے کہلے لگے کیوں خدا آپ سے کیوں کوئی امپریس نہیں ہوتے سائنس نے اتنی درخی کر لی ہے میں جو موجزہ دکھاتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے دیکھا ہے سائنس نے یہ کیا ہے تو اب سائنس اس دور میں داقل ہو چکی ہے کہ جب وہ خدا سے مقابلہ کر رہی ہے اپنے کرشموں اپنی اجازات کی بنیاد پر اسٹیفن ہاکنگ یہ کہہ گے جا چکا اس نے پہلے کہا تھا ہم خدا کا ذہن پڑ سکتے ہیں اور جاتے جاتے ہیں یعنی جب وہ اروج پر پہنچ گیا اس کی تھیوریز دڑا دڑ صحیح ثابت ہونے لگی تو اس نے کہا ہم کوئی ضرورت نہیں خدا کیا اس کے بغیر گزار کر لیں گے ویسے یہ چملے تو ہماری نوجوان مثل اپنے گھر میں کہتی ہے امی آپ کو کیا پتا فیشن کسے کہتے ہیں یا بیٹا باپ کو کہتا ہے بابا آپ کو کیا پتا پیسے کیسے کمائے جاتا ہے بارال تو اسٹیفن آکی اور وہی اسٹیفن آکی کہ بھائی یہ یونیورس نہیں ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ملٹی ورس ہے یہ لغت سے یہ جملہ ہے یہ لفظ نکال دو یونیورس کا ہماری جیسی کئی کہکشائیں کئی کائناتیں موجود ہیں اور یہ بات رب العالمین کی تفسیر میں امام ششب فرما چکے کہ ہم جیسی دس ہزار کائنات موجود ہیں اور خود اسٹیفن آکینگ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کہکشاؤں ان کائنات میں ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ قوم موجود ہو چنانچہ نیور ایور ٹرائی ٹو کمیونیگیٹ ان سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا don't try to be smart ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو شاید اس کا اشارہ باران فرشتوں کی طرف کہنے کا مقصد یہ کہ سائنسی کرشموں سے بہت زیادہ ہپنوٹائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ طاقتور قومیں سائنس اور طاقت اور اپنی خوشحالی کے بلبوتے پر قومیں آپ گزریے قومیں سمود گزریے سب تحض نحض ہو گئے تو دجان کے حمالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ این ممکن ہے کہ اس کے جو جادو ہوں وہ سائنسی کرشمیں ہوں مطلب جب اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ روٹی دے گا ایمان خریدے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس زمانے میں ایمان والوں کی جگہوں پر ملکوں میں شہروں میں قہل سالی ہوگی اور دجالی علاقوں میں خوشحالی ہوگی دیکھ لیجئے چائنہ نے بادلوں کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہے کہ بادل کو گھیر کلاتا ہے اور جہاں چاہتا ہے بارش کروا سکتا ہے چائنہ امریکہ جو اس وقت ہمیں الگ نظر آ رہے ہیں ظہور ایمان کے فقر جب اس سے پہلے ایک ہو جائیں گے سب کے سب مسلمانوں کے خلاف سے ہنگ کے آنگ میں جو مسلمانوں میں ظلم ہو رہا ہے شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہے لیکن ڈاکیمنٹریز موجود ہیں کہ وہ کس طرح اقلہ کمہ کر رہا ہے اسلام کا تو بادلوں میں جب قبضہ ہوگا تو بارشوں میں قبضہ ہوگا تو لیلہاتیں کھیت وہاں ہوں گے اور یہاں منجر زمین ہوگی وہاں پہ خوشحالی ہوگی یہاں خیلسحالی ہوگی اور پھر وہی ہوگا کہ دجال روٹیاں دے گا ایمان خریدے گا امیگرشن دے گا ایمان خریدے گا پھر اہبر موظم نے فرما دیا کہ جو لوگ تھوڑی سی خوشحالی کے لیے مغربی ممالک اپنے ملک کو چھوڑ کر غیر ممالک کا روک کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑے سے آرام موسائش کے لیے ایسا نہ کریں اور اپنی محنت دے اپنے ملک کو دیں تاکہ وہ اپنے گھر والوں کی صحیح طور پر رینمائی کر سکے تو سائن سے اجازہ دیں ممکن ہے کہ دجال کے ہاتھ میں ہوں ایک اور جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ دجال اپنے فرما برداروں کو باغ میں پھیک دے گا ڈالے گا اور اپنے نافرمانوں کو آگ میں بھیک دے گا حدیث الرسول ہے کہ تم آگ میں ڈال جانا برداشت کرنا یعنی آگ میں ڈال جانا لیکن اپنے موقع پر ڈٹے رہنا کیونکہ آگ باغ ہوگی آج کل ہولوگرام آپ گوگل پہ لیکن ہولوگرام آپ کو پتا چلنا ہے کہ what is ہولوگرام three dimensional ایک تیکنولوجی ہے کہ جس میں جو شخص یہاں موجود نہیں ہے اس کی تصویر میں آپ کے سامنے جیسے میں خود یہاں بیٹھ جاؤں گا اور آپ کو لگے گا کہ سر بیٹھے میں لیکچر دے رہے لیکن جب آپ ہاتھ لگائیں گے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں موجود three dimensional picture ہوگی اور وہ picture مغیدہ move کرے گی اپنی جگہ سے تو ایل ممکن ہے کہ وہ ہولوگرام ٹیکنیک یوز کرے اور نہر جو حقیقت میں آگ ہوگی یا باغ جو حقیقت میں آگ ہوگی اس کو باغ بنا کے پیش کرے اور جو حقیقت میں آگ ہوگی باغ ہوگا اس کو وہ آگ بنائیں تو سائنسی اجازہ سے بہت زیادہ مسمی رائز ابنٹائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ طاقت امام زمانہ کی پاس ہوگی ایک درود پرد محمد اللہ علیہ وسلم اچھا اللہ تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے پہ قادر ہے ترکی اولا پر دس دن تو بنیسرائیل کو بھی سزا دی اس دفعہ کہ تم نے جو ہیتنا بڑا اقدام کیا اور گو سالے کو تو اللہ کے موسیٰ نبی نے اللہ کے حکم سے یہ کہا کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی ہے وہ تلواریں نکالیں اور ایک دوسرے کو قدل کریں اب وہ پریشان موسیٰ ہم ایک دوسرے کو قدل کریں ہم تو ایک ہی نبی کے ماننے والے ایک ہی امت رشتدار دوست احباب کہلیں گے یہی سزا ہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کو جو پہچانتے ہو رشتدار ہو ایک دوسرے کو قدل کرو گے اب تک تم نے جو ہے وہ بدھ پرستی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا اب قدال میں یہ تمہاری سزا ہے کہلیں گے ہم برداشت نہیں کہ ہمارا بیٹا یا ہمارا دوست ہمارے سامنے اس کو مارے تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوگی ان کو کہو کہ اپنے چہروں پہ ماسک نقاب اوڑ لیں کہ ان کے چہرے ایک دوسرے کو نظر نہ آئیں پھر یہ تلوار نکال گے ایک دوسرے کو قتل کریں کہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں نے تلواریں نکالیں اور دوسرے کو قتل کرنا چروع کیا رات بھر قتال چلتا رہا چھ ہزار لوگ قتل ہوئے تو صبح فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آیا کہلیں گے قتال روگ دو یہ بڑی سزا ان کو دی گئی تھی کہتے ہیں کہ بے اینے ہی رسول کی امت کے ساتھ بھی یہی کچھ پیش آیا رسول نے یہ بتلا دیا تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حالات و واقعات پیش آئے اس طرح میری امت کے ساتھ بھی پیش آئیں گے کہ جس طرح انہوں نے گو سالے کو بنایا یہاں پر میرے جانشین کے بدلے میں کسی کو بنا دیا جائے گا جو بنائے گا وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا پھر ہوا اس طرح میری امت کے مسلمان ایک دوسرے کی خلاف تلواریں نکال لیں گے اور اللہ کے رسول نے علی کو یہ خبر دے دی تھی کہ تم ناکسین قاسطین اور مارقین کے خلاف جنگ کرو گے ناکسین جنگ جمل والے قاسطین جنگ سفین والے مارقین جنگ نہروان والے یہ سب مسلمان ہی دوتے جو علی کی خلاف تلوار نکال کے کھڑے ہوئے جنگ جمل میں جمل میں تیس ہزار مسلمانوں کا خون ہوا اور جنگ سفین میں ستر ہزار ایک لاکھ مسلمانوں کے خون کا ذمہ دار کون وہ لوگ جو علی کے خلاف آئے کیونکہ تمام لوگوں نے اور آج کل کے مسلمان علم اس بات میں متفق ہیں کہ علی کے خلاف جو جو شخص آیا وہ باطل پر تھا کیونکہ اللہ کہ رسول کہے گئے کہ اے اللہ حق کو اس طرف مور دینا جہاں پہ علی مور دی آخر میں جب موسیٰ علیہ السلام نے توریت کی تختیاں ان میں تقسیم کی جب تختیوں کو انہوں نے لکھا دیکھا احکامات تو وہ پریشان ہو گئے یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے زیادہ ٹف مشکل کام اور شریعت تو موسیٰ نے کہا تم نے تو خود کہا تھا کہ ہمیں نئی شریعت لا دو چاہے وہ کتنی سخت کیوں نہ ہو تو جب وہ پریشان ہوئے بلکہ کچھ روایتوں میں ملتا ہے اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تمام نیکیوں کے باوجود نجات فقط محمد و آل محمد کے وسیلے اور ان کی محبت اور ولایت سے ہی ممکن ہوں کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس وسیلے کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کوہیتور کو معلق تین فرصہ تین ملٹیپلای بائی تری کیونکہ ایک فرصہ تین مل کا ہوتا ہے نو میل ٹکڑا کوہیتور کا ان کے اوپر سسپینڈ کر دیا معلق کر دیا وہ اوپر دیکھتے تھے کہ اب گرا کے تب گرا تو موسیٰ نے کہا کہ تم فوراں اپنی اس نافرمانی کی تبہ کرو اور اس شریعت کو تسلیم کر لو محمد والے محمد کے وسیرے کو مان لو پھر یہ کوہیتور کا پہاڑ جو ہے وہ تمہارے اوپر سے ہٹ جائے گا اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نیسا عہد نمبر ایک سو چبون ون ففٹی فور ورا فانا فاقا ہم التور بمی ثاقے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر کوہیتور کو معلق کر دیا اس عہد کی نافرمانی کے باعث جو رونی کی تھی اور آخر میں بس ہم یہی کہیں گے کہ محمد و آل محمد کی بلایت اور محبت اور مودت کے بغیر انسان جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سوچ سکے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت موسیٰ علیہ السلام سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عدا فرمائے ہمیں اپنے زمانے کے سامریوں کو پہچاننے اور ان کے خلاف اقدامات کرنے کی توفیق عدا فرمائے ہمیں ظلم اور ظالم پر غلبہ حاصل کرنے کی توفیق عدا فرمائے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرمائے جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرمائے جو رشتوں کے انتظار میں ان کے لئے مناسب رشتوں کا بندبست فرمائے مسلمان جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے میں ہیں خصوصی طور پر یمن بہرین فلسطین کشمیر اور دیگر جوہوں پر ان سے ظلم و ستم قدور فرمائے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے انصار و آوان میں شامل فرمائے ربنا تقبل مننا انکا انتا السم العالی و تب علینا انکا انتا تباب الرحیم برحمتک یا ارحم الرحم